ٹی پی ایس سیمٹی سیون لانگ رینج ریڈار ہے یہ اصل میں ای این ایف پی ایس ایک سستارہ کا ہی نیا مادل ہے جسے ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا ہے اس کے مختلف برزن اور ڈیزائن ہیں یہ فیز ایرے ریڈار ہے جو کہ 3D ہے اس کی رینج چار سو کلومیٹر ہے اور یہ ایک لاکھ فیٹ کی بلندی تک اڑنے والی ہر چیز پر نظر رکھتا ہے اور جتنے بھی اوبجیکٹس آ جائیں سب پر نظر رکھتا ہے اور اس پر لگے ایک اور سسٹم کی وجہ سے یہ سطح سمندر پر بھی نظر رکھ سکتا ہے امریکی کمپنی لاکھ ہیڈ مارٹن کا بنا یہ ریڈار ہے جو امریکہ کینیڈا کے نارس سرویلنس اینڈ وارننگ سسٹم کو چلاتا ہے اب تک ایسے 134 ریڈار بنائی جا چکے ہیں جو کے مختلف ممالک میں استعمال ہو رہے ہیں برطانیہ کا مین اے ڈیفینس اینڈ سرویلنس بھی یہی ریڈار ہے اس کے دو طرح کے انٹینہ ہوتے ہیں ایک وہ جسے ڈھام دیا جاتا ہے اور ایک جو موبائل ہوتا ہے اور دوسرا وہ جسے ڈھام پا نہیں جاتا ان ریڈاروں کو سی ون تھرٹی تیارے کی مدد سے منتقل کیا جاتا ہے پاکستان کو اپنے سن ستر اور سن اسی کی دہائی والے میڈیم ریڈاروں کی جگانے اور لانگ ریڈاروں کی ضرورت تھی جو پورے مغربی انڈیا پر نظر رکھ سکیں پچھلے کئی سال سے بھارت کے سارے مغربی کمانڈ کے اڈوں پر چھوٹے ریڈاروں کی وجہ سے نظر رکھنا مشکل ہو رہا تھا جسے ایک ہی سرویلنس کمانڈ کے نیچے لانے کے لیے پاکستان نے یہ ریڈار کریدا تاکہ فضائی نگرانی کے ساتھ آتے آتے ابجیکٹ پر بھی نظر رکھی جا سکے پاکستان نے دو ستمبر سن دوہزار تین کو امریکہ سے درخواست کی کہ پاکستان کو چھیں ٹی پی ایس سیمٹی سیمن ریڈار دیے جائیں اور گراؤنڈ کریو ریڈار اپریٹرز کی ٹریننگ شروع ہوئی سن دوہزار ساتھ میں پاکستان میں یہ ریڈار پہنچنا شروع ہوئے جنہیں جلد ہی ملک کے مختلف علاقوں میں نصب کر دیا گیا اس معاہدے میں اضافی پردے بھی شامل تھے اب یہ چھیں یا اس سے زائد ریڈار پاکستان کے مختلف علاقوں میں نصب ہیں اور دن رات فضائی نگرانی میں مصروف رہتے ہیں پاکستان زندہ بعد اللہ حافظ